اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو محمد بھا مرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ہائر ایڈیوکیشن کمیشن انڈر گریڈیویٹ اڈمیشن ٹیسٹ یوڈ سیٹ کی ریجسٹریشن پرسیجر کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گویڈ کریں گے تو ڈیو سٹوڈینٹ جیسا کہ آپ کو سکرین پر ایک بلو کلر میں لنک نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کو ہماری یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا تو جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک پیج اوپن ہوگا جو کہ ایچی سی کا افیشل پیج ہے اس کی کنڈکٹنگ بارڈی گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایچی سی ایڈیوکیشنل ٹیسٹنگ کانسل ایٹی سی کے تھرو اپنا جو یو سٹ کا ٹیسٹ ہے کنڈکٹ کرواتی ہے تو جیسی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایڈیوکیشنل ٹیسٹنگ کانسل کا پیج اوپن ہوگا جہاں سے آپ یو سٹ کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو لنک پر کلک کرتے ہی آپ کو اس طرح کا پیج شو ہوگا جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اپنے سی این آئی سی اور پاسورڈ کو ایڈ کر کے سائن اپ کریں اور اپنی جو ہے فردر اپلیکیشن کو سبمیٹ کریں تو اگر آپ کا ایچی سی کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے انیشیل جو اس کے سٹیپس ہیں اس پر بات کریں گے جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا پیج شو ہوگا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے سائن اپ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سائن اپ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکس پیج ہوگا یہ والا مطلب آپ پہلے اپنا اکاؤنٹ بنائیں دین فردر آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے یو سیٹ کے لیے فل کریں اور فائنل سب میٹ کر کے اپنی ریجسٹریشن کو کنفرم کریں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے تو جیسے ہی آپ سائن اپ پر کلک کریں گے یہ پریویس پیج آپ کو جیسے ہی شو ہوتا ہے آپ سائن اپ پر کلک کریں گے سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی سکرین شو ہوگی تو یہاں پہ آپ نے بیسیکلی اپنی جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہوتی ہے نمبر ایک آپ نے اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم جیسے یہاں پہ لکھا گیا علی ازر نام تھا سٹوڈنٹ کا اس کا فرسٹ نیم بنا علی اور اس کا لاسٹ نیم بن گیا ازر اس نے اپنا نیم پٹ کیا اس کے بعد اس کی نیشنیلٹی پاکستان اگر آپ آف کورس سارے سٹوڈنٹ پاکستانی ہیں تو آپ نے پاکستان کیٹگری سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سی این آئی سی وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک پاسورڈ جو ہے کریئیٹ کرنا ہوتا ہے یہ پاسورڈ آپ نے یار رکھنا ہوتا ہے یہ پاسورڈ آپ کو دوبارہ لاؤگ ان کرنے میں کافی ہیل فول ہوتا ہے اور اسی کے ترہو اپنا اکاؤنٹ جو ہے آپ ریکوور کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام ایڈ کر دیا نیشنیلٹی ایڈ کر دی پھر آپ نے اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ ایڈ کر دیا یہ پاسورڈ کنفرم آپ سے دوبارہ کروایا جائے گا تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ ہو پاسورڈ یار رکھنے میں تو آپ نے دوبارہ سیم جو پاسورڈ لکھا ہوتا ہے اس کو دوبارہ پھر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے کنفرم پاسورڈ میں تو اس کے بعد آپ سے دوبارہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا سیل فون نمبر کون سا ہے تو آپ نے کوئی بھی اپنا سیل فون نمبر جو آپ یوز کر رہے ہیں جس پہ آپ کو ایچی سی جو ہے کنفرمیشن دے سکے اپنی انونسمنٹ سے آپ کو بتا سکے کہ کون سی ڈیٹ کو آپ کا ٹیسٹ ہے کون سے شہر میں آپ کا یوز ایٹ کا ٹیسٹ ہے تو آپ نے یوز والا اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل آئی ڈی ایڈ کرنی ہوتا ہے جس پہ آپ کو ای میل آئے ایچی سی کی کہ آپ کی ریجسٹریشن کنفرم ہو گئی ہے یا آپ کا ٹیسٹ اس دن اس سینٹر میں ہے یا آپ کا فائنل ریزلٹ جب آپ کو دیا جائے گا وہ بھی آپ کے فون نمبر پہ آپ کو میسج کیا جائے گا یا آپ کو ای میل کر دیا جائے گا تو سیمپل آپ نے یہ انفرمیشن پوٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سائن اپ پہ تو جیسے آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کو پیج اوپن ہوگا جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنا موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی جو یوز ہو کرانٹلی آپ کے سرویسز میں ہو آپ کے یوز میں ہو وہ آپ نے دینا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ نے پریویس پیج پہ سائن اپ کلک کیا تھا تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے جہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ویریفائی کریں اپنا فون نمبر اور ای میل آپ نے آپ کو آپ کی ای میل اور فون نمبر پہ ایک اوٹی پی سینڈ کیا جاتا ہے ایچی سی کی طرف سے جیسے ہی آپ کو وہ اوٹی پی آئے آپ نے ای میل کے تھو جو آپ کو اوٹی پی آئے وہ آپ نے ای میل اوٹی پی کی جگہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اور فون نمبر کے تھو آپ کو جو کورڈ ریسیو ہوتا ہے آپ نے وہاں فون نمبر والی جگہ پہ پٹ کرنا ہوتا ہے تو دونوں کورڈ آپ نے پٹ کرنا ہے دیان سے ان میں گلتی نہیں کرنی اگر آپ کو ریسیو نہ ہو تو ری سینڈ کورڈ کا اپشن آ جاتا ہے وہ آپ نے سلیک کر کے دوبارہ کوڈ ریسیو کرنا ہے تو سمپل آپ نے اپنا ویریفکیشن کوڈ جو آپ کو ای میل کے تھروں اور فون نمبر کے تھروں ریسیو ہوا ہے وہ دونوں پٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ویریفائی کر دینا ہے کہ یہ میرا ہی موبائل نمبر اور ای میل ہے جیسے ہی آپ ویریفائی کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہوگا کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اور جو آپ نے پاسورڈ لکھا تھا اس کے تھروں ہماری ویب سائٹ پر سائن ان کریں اور فردر اپلیکیشن کو فل کرتے ہوئے اپنی یو سیٹ کی ریسٹریشن کو کنفرم کریں تو جیسے ہی آپ نے پریبیس پیج پر ویریفائی کیا کہ یہ ہمارا ہی موبائل نمبر اور ای میل ہے آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہوا تو یہاں آپ نے اپنا سی این ای سی اور آپ نے جو پاسورڈ شروع میں کریئٹ کیا تھا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے یہاں رکھنا ہے آپ نے وہ پاسورڈ یہاں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے سائن ان پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سائن ان پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ کو بیسک انسٹرکشن یہ ایچی سی کی طرف سے خود ہی دی جائیں گی کہ یہ ہماری ایکٹیو اپلیکیشنز ہیں یہ اس طرح کا آپ کو ڈارک رو باگ کلر میں شو کیا جائے گا اور پھر آپ کو بتایا جائے گا آپ کا ریکارڈ کہ آپ نے ابھی تک کوئی بھی اپلیکیشن سب میٹ نہیں کی ہوئی یہاں لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نو ریکارڈ فاؤنڈ اینڈ ایکٹیو اپلیکیشن یہاں پہ آپ کو ہیٹ لاغ ایٹ اور اس کے علاوہ یو سیٹ کی اپشن بھی ملے گی تو آج کیسے ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ کس طرح آپ ایکٹی سی کا افیشل اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور لاؤگ ان کر کے آپ اپنی جو ایکٹیو اپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے اپنا ریکارڈ دے سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے ابھی تک کوئی اپلائی نہیں کیا ہوا لیکن آپ کی پروفائل جو ہے اچی سی کی ویب سائٹ پہ بن گئی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کیسے آپ یو سیٹ کی ایکٹیو اپلیکیشن میں سے یو سیٹ کو سلیکٹ کریں گے اور اپنی اکڈیمک جو ڈیٹیلز ہیں آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے وہ ایڈ کریں گے اپنا ایڈریس ایڈ کریں گے ساتھ میں آپ اپنی نیشنیلٹی ایڈ کرتے ہوئے فائنل جو آپ کے اکڈیمک ڈیٹیلز ہیں وہ ایڈ کر کے فائنل سبمیٹ کر کے اپنے یو سیٹ کی ریجسٹریشن کو کنفرم کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ تمام ریمیننگ جو پارٹس ہیں یو سیٹ کی ریجسٹریشن میں وہ کمپلیٹ کر دیے جائیں گے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ